اختلافات جنم لیتے ہیں لیکن دوسری وجہ جو اپنا سلطان میں موسیٰ بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں اس کی اور وجواتیں بھی ہیں کہ میہ بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے اور نہ کہ ایک دوسرے میں ہم ایک دوسرے کو نقص نکالیں کہ بھی تم میں یہ نقص ہے مجھ میں یہ نقص نہیں ہے تو یہ صفائیاں بیان کرتے ہیں تب جا کے بھی اس کی ایک اختلاف کی ایک وجہ بن جاتی ہے تو چلے ہم آپ کی بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ بھی ایک دوسرے پر ترسٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے بس میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو شفیق بھائی کہ کسی کو کسی کی بات پتہ لگے تو اپنے دل میں بات نہ رکھے میرا یہ مطلب ہے اس سے معلوم کر لیں کہ بھائی یہ بات میں نے سنی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں اگر وہ اپنے دلی دل میں رکھے گا تو اس سے تو بات بڑھ جاتی ہے تو میرا یہی مطلب ہے کہ دونوں میہ بیوی کوئی باتیں بتا دینے چاہیے کہ میں نے یہ سنیا تو اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں ہے تو سچائی نہیں ہوگی وہ تو بتا دے گا تو بات کے لئے اگر دل میں رکھے گا اچھا اس کی ایک اور وجہ بھی جو سامنے آتی ہے نا وہ اس طرح بھی ہوتا ہے مطلب اب لڑکی کی فہلیاں جو ڈیلپ ہوتی ہیں مثلا بچے کو لے کے وہ پارک میں جاتی گھومنے کے لیے تو وہاں نئے نئے تعلق نئے ریلیشن بنتے ہیں کہ کہاں سے آپ آئی ہیں آپ کون ہیں کہاں سے تعلق ہے میں کہاں کیوں بہنیں بن گئی سہلیاں بن گئی دوست بن گئی تمہارے ہزمنٹ کیا کرتے ہیں تو کب آتے ہیں کب جاتے ہیں ان کا یہ دیکھا کرو ان کو ایسے اپنا کہا کرو اچھا یہ اب دماغ میں جو نا کوئسچن جو اس عورت کے نہیں آنے تھے وہ آنا شروع ہو گئے اب ٹھیک ہے اسی طرح مرد کے ساتھ تم نے کہاں شادی کی ہے کون ہے کیا نہیں ہے اب اس کے بھی ذہن میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تو اپنے دلوں کو دماغوں کو اپنی محبت میں پختگی لانے کی ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ میاں نے دو کان دیئے کہ ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو جو باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں وہ پھر پھوڑے بنتی ہیں ناسور بن جاتا ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اگلے کی چال ڈھال تو ابھی مطلب پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بھی ہم اس طرح ڈسکس کیا تھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ کسی پیر بابا کے پاس چلی گئی تو انہوں نے جا کے کہا کہ ابھی میرا خامن جو ہے نا لیٹ آتا ہے گھر تو ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ جی وہ اس کا تعلق کسی دوسری عورت سے جڑا ہوا ہے اب وہ حساب تھا یا نہیں تھا اس عورت کے دل میں جو ہے نا ایک سراغ کر دیا اب وہ بچارہ میند مزدوری کر کے اپنے کام سے یا دوستوں میں بیٹھ کے گھر آتا ہے وہ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہے تو اس کا گھر جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا ہے یہ کیا ہے ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے شک تو اب بہتر کیا ہے اس کا حل کیا ہے کہ بھی جو بات میرے دماغ میں آئی ہے جو شک پیدا ہوا ہے میں اپنا ہزمینڈ آیا اس سے میں پوچھوں کہ بھی یہ مجھے ایک شکایت پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس شکایت کو دور کر دے گا بجائے اچھا اس میں کول رہنا چاہیے دونوں کو یہ بھی ایک بنیادی جو سمجھتے ہیں کہ کول رہے اس کی بات کو تھنڈے دن سے سنیں تھنڈے دماغ سے جواب دیں اس کو کہ بھئی یہ وجہ نہیں ہے یہ وجہ رام سے پیار سے محبت سے ایکسپلین کر دیں تو میرا نہیں خیال کے بات آگے بڑھے گی بلکل آپ نے شفیق بھائی بہت اچھی بات کی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ بھی اچھا میں بے گناہ ایک مجھ پہ الزام لگے گا تو میں سیخ پا ہو جاؤں گا بلکل اور اس کو وہی علی بات میری علیہ کے میاں بی بی کو بتانا چاہیے کہ میں نے یہ سنا ہے اب آپ بتائیں کہ یہ حقیقت ہے یہ جھوٹ ہے کہ اس عورت کو یا اس آدمیوں کو تیسے آدمی کے پاس نہیں ڈین چاہیے وہ اس کو کچھ اور بتائے گا جس کی وجہ سے اور وہ اپنے دماغ میں وہ رکھے گی کہ میرا حسمن میرے سے جھوٹ بولتا ہے ایک تو جھوٹ بولا ہی نہیں چاہیے نہیں چاہیے جھوٹ بولا ہی نہیں چاہیے میاں بی بی کا کچھتہ ہی ایسا ہے میاں بی بی کے علاوہ بھی تو چلو مطلب بار کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کم از کم آپس میں جو ہے تاکہ وہ گھر جو ہے نا وہ مسالی بن سکے کہ کیوں جھوٹ بولیں کیوں جھوٹ بولیں کوئی بھی بات ہے آپس میں شیئر کریں کہ ایک دوسرے کو دکھ سکھ کو سمجھے ہم تو میرا نہیں خیال کہ پھر کبھی ایک اور ریزن جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے اوپر جب الزام لگاتے ہیں یہ کوئی بات ہوتی ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو سچا ہوگا نا وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا وہ آرام سے بتائے گا کہ یہ چیز ہے اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ غصہ زیادہ کر جاتا ہے نہیں یہ تو نہیں نہیں انسان کی طبیعت نہیں نہیں طبیعت نہیں ویسے زیادہ تر چیز جو میں دیکھیں اگر آپ اپنی جگہ سچے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ اس کو اکسپلین کریں گے سارا کچھ کریں گے سچوں کے بارے بھی ہوتا ہے باپ کا ماشاءاللہ رنگ بڑا گولا چھٹا سفید ہے میں آپ کو ایک بار کہوں گا کالا دو بار کالا تین بار کالا تو آپ تو غصہ کریں گے نا یہ انسان کی فطرت ہے لیکن یہاں پہ رشتہ ہے اتنا نازک بھی دیکھیں کچھے دھاکے کا رشتہ اس کو کہا گیا ہے میر بی بی کا کہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹ سکتا اور اتنا کمزور ہے کہ آرام سے ٹوٹ بھی جاتا ہے یا جہاں باہر جاتی ہیں بچے سکول میں ہوتی ہیں اور دوسری عورتیں ملتی ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انڈ اف ڈا ڈی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ہمارا پروگرام جس کا نام چگلیاں وہ چگلیوں کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ جو باتیں ان سے وہ غلط باتیں کرتی ہیں وہ ان کے اوپر دیان رکھ کہ گھر میں آکے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس کا ریزن پھر چگلیاں بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جا کے پوچھوں کہ کیا ریزن ہے وہ بات جو اس نے بولا ہے وہ اس کے اوپر کیمر ہو کے شروع ہو گئی بغیر کسی ریزن کے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے اچھا میرا تھوڑا سا نا اس میں میں کہوں گا کہ زیادہ ذمہ داری جو مرد پہ آتی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ دونوں پہ ہے وہ اپنی جگہ دروست ہے بات لیکن زیادہ جو ذمہ داری ہے نا گھر سنبھالنے میں وہ مرد کی ہے عورت تو اتنا انوسنٹ ہے نا سنف نازک آ گیا اس کو جی جی تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کی تو ہم اس سے امید کریں کہ بھی وہ ایسی بن جائے تو وہ میرا خیال مرد کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس طرح کا محول دے دے کہ وہ ویسی بننی شروع ہو جائے تو پیار سے جس طرح ہم بچوں سے ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح ہی میرا خیال عورت سے ہی ٹریٹ کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گا کہ جگڑا نہیں ہوگا کہ جگڑا ہو یا کوئی بگڑ جائے تو اگر ہم ایک تصوراتی دنیا بھی ہوتی ہے انسان کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم گھر جائیں گے تو گھر اس طرح کا ہوگا بھی نہیں بھی ہو سکتا اگر نہیں ہے تو اختلاف تو نہ پیدا کریں نا آپ یا ڈانٹ سے یا ڈپڑ سے یہ نہ کریں اگر میرا خیال گھر میں کچھ لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں گھر میں صفائی نہیں کرتی گھر صاف ہسرا نہیں رکھتی آپ خود کرنا شروع کرتے ہیں ایک دن کریں گے دو دن کریں گے تیسرے دن وہ خود ہی کرنا شروع کر دے گی تو یہ ذمہ داری کیونکہ ایڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مرز کو کہا گیا ہے تو جب اس کو کہا گیا تو پھر ذمہ داری بھی اس کی زیادہ بنتی ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کی تو بنتی ہے اس کا یہی فرض ہے کہ وہ کمائیں لاکہ اپنی بیوی کو دے مگر یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو دونوں میں جب کام کرتے ہیں دھوڑا ایک دوسرے ٹینشن چلتی رہتی ہے مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ کام کر کے آتے ہیں دونوں کہ کوئی رات کو کام کرتا ہے کوئی دن میں کام کرتا ہے کبھی میاں کو خانہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے کبھی پکا پکا ہے نکال کے تو آتی دونوں پہ بات ہے ایک پہ بات نہیں آئی پھر میں وہی کیا ہوں گا کہ دونوں کو آرام سے رہنا چاہیے اور دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ گھر نہیں توڑیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں کسی کے پاس نہ جائیں کسی کی بات نہ سنیں جو کچھ ہے ہم ہیں یہ دوسرے کے پر الزام لگاتی ہیں الزام کی بات نہیں ہونی چاہیے جو نئے جو نئے جو شاری شدہ جوڑے آتے ہیں اگر وہ ساتھ سوسر کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی جو اپنے فیملی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ان کو سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے انہی کے ساتھ اتنا بیٹھنا چاہیے اور ان کی لکافٹر کرنے چاہیے ہر کسی کی الگ ہوں گے تو وہ بھی ان کے لئے بھی مشکل ہوتی ہے جو الگ رہتے ہیں وہ ایزی نہیں رہتے ہیں اب ان کے بچی ہوگی مثال کی طور پر اب ان کو کئی جانا ہے کئی کام پہ جانا ہے